یہ کیسٹ خود اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ علماء دیوبند اور علماء بریلی میں کیا فرق ہے ہے کی نہیں وہ بھی اسی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں ان باتوں کو اور یہ بھی حضرات انہی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اب آئیے سابق امیر تبلیغی جماعت جو وفات پا چکے ہیں انعام الحسن صاحب کی یہ کیسٹ سنتے ہیں جس میں وہ تبلیغی جماعت والوں سے بیعت لے رہے ہیں اور آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ بھری محفلوں میں رسیاں پھینکی جاتی ہیں جہاں ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں اور سارے رسیاں پکڑ پکڑ کے حضرت سے بیعت لیتے ہیں اور توتے کی طرح جیسے ان کو رٹایا جاتا ہے غریبوں کو ویسے ہی رٹھتے ہیں اس میں جو اہم بات ہے جو بتلانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے انعام الحسن صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں اور یہ ہمارے جماعت تبلیغ کے لوگ مردے کے ہاتھوں پر کس طرح بیعت کرتے ہیں زندوں کے واسطے سے مردے کے ہاتھوں پر بیعت کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح چلا اور گشت وغیرہ کے فضائل وغیرہ یہ میں اس میں سنانا چاہتا ہوں جسے آپ حضرات سنیں یہ انعام الحسن صاحب کی آواز ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی ماہی کا لال انکار نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی تبلیغ کوئی کہہ سکتا جناب یہ ہمارے حضرت کی آواز نہیں لیکن آواز کا انکار کرنا بڑا بھاری بڑھتا ہے کیونکہ ایک ہی کیسے نہیں بلکہ سائیکلوں کیسے ہیں ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں لیجئے سماعت کیجئے کس طرح بیعت ہو رہی ہے مالی قبول فمان حید میں ہمیں مشروب فمان بیعت کی ہمیں شیعت مولانا محمد علیاش رحمت اللہ علیہ سنا آپ نے بیعت کی میں نے حضرت مولانا محمد علیاش رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر مر چکے ہیں رحمت اللہ علیہ ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے سنیں درحل آگے گشت کے اور چلے کے اور دوسرے فضائل حضرت نے بیان کیے ہیں اور یہ اس کے اندر تفصیلات ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن اتنا کافی ہے آپ حضرات نے سمجھ لیا اس بات کو اچھی طرح سے حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے کس کے واسطے سے انعام الحسن صاحب کے واسطے تھے یہ انعام الحسن صاحب کی آواز ہے جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے جس کا کوئی بھی دیوبندی مولوی یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ہرکارہ یا تبلیغی جماعت کا کوئی بھی ممبر اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے میں بڑے ہی عدب اور بڑے ہی احترام کے ساتھ میں علماء دیوبند سے بھی طلباء دیوبند سے بھی اور ان تمام حضرات سے بھی جو اپنی نسبت دیوبندی کی طرف دیوبند کی طرف کرتے ہیں یا تبلیغی جماعت کی طرف کرتے ہیں میں ان سے یہ چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں نمبر ایک کیا اس طرح کی بیعت جو حضرت انعام الحسن صاحب نے ابھی ابھی کی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بیعت رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے توبہ کروایا جا رہا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں شرک سے توبہ کر رہے ہیں بیداد سے لیکن خود وہ بیداد کروائی جا رہی ہے بیداد کے گوت میں بیٹھ کر وہ بیداد کروائی جا رہی ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب علی تم دعوے تو کچھ اور کرتے ہو لیکن عملی طور پر تم کچھ اور کرتے رہتے ہو اسی طرح سے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تو ایک طرف رکھو ان کو تو ایک طرف رکھو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر نقش قدم پر یہ نہیں چلتے جن کے نقش قدم پر یہ علماء دیوبن نہیں چلتے بلکہ یہ ہنفیول مذہب ہنفیول مذہب کی تقلید کو واجب سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہنفیول مذہب ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو تو صحابہ کو رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کی طرف اپنی عزبتیں کرتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی بیعت کرنے کا حکم دیا ہے کیا انہوں نے اس طرح کی بیعت کی ہے یا خود آپ نے اس طرح کی بیعت اپنے شاگردوں سے کی یا کروائی ہے اسی طرح سے میرا تیترہ سوال یہ ہے کہ میرے بھائیوں میرے عزیزوں بیعت میں شرک اور بیدہ سے توبہ کی تعلیم توبہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کا اہد لیا جا رہا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی اہد کو کتنی ہی بے دردی کے ساتھ توڑا جا رہا ہے یہ خود آپ نے اس کیسے سے اندازہ لگا لیا ہوگا آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کیسے تو سنیے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے ایمان سے پوچھیں کہ کیا مردے کے یعنی مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر زندے کی بیعت ہو سکتی ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اور عنام الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیعت کی میں نے حضرت مولانا علیہ عز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر عنام کے واقعے سے کیا اس طرح کی بیعت جائز ہے کیا یہ بدات و دلالت اور گمراہی کی طرف امت کو ڈھکیلنا نہیں ہے میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں تم کہاں سو رہے ہو جس کے ہاتھوں پر تم بیعت کر رہے ہو وہ تمہیں کتاب و سنت کے نام پر گمراہ کر رہا ہے وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے اپنے ولیوں اپنے بنائے ہوئے گھروں کے بزرگوں کے ہاتھوں کے اوپر تمہیں بیچ رہا ہے اور اسی طرح سے سوچو کیا صدیق اکبر صدیق اکبر میں جب خلافت کی بیعت تھی تو لوگوں سے کیا یہ بیعت لی جبکہ سب سے زیادہ مستحق تھے وہ بیعت لینے کے کیا لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ لوگو آؤ ابو بکر کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرو کیا حضرت ابو بکر نے یہ کہا خود حضرت عمر نے یہ کہا خود حضرت عثمان غنی نے اس طرح کی بیعت لی کہ آؤ میرے واسطے سے حضرت عثمان غنی حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں پر بیعت کرو کیا حضرتِ علی نے جب خلافت کی باغ و دور سبھالی اور لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں آؤ عثمانِ غنی کے ہاتھوں پر علی کے واسطے سے بیعت کرو یہ انام الحسن صاحب کہاں سے یہ چیزیں نکال رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کے بھولے بھالے بھائیوں کو اور امت کے بھولے بھالے لوگوں کو کس طرح سے گمراہیت کی طرف لے جا رہے ہیں آپ ذرا سوچو ذرا غور کرو تاثب کے پردوں کو اپنے آنکھوں سے ہٹاؤ اور اسی طرح سے جو عقیدت و محبت کے چشمیں ہیں ان جشموں کو اتار کر کے حقیقت کی روشنی میں آ کر کے کتاب و سنت کے جن کی راہوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور